اسلام علیکم to everybody آج ہم کہنے جا رہے ہیں refresh 60 hair extension complete method اس کے اندر جیسے extensions کو پہلے ہم لگانا بتاتے تھے کہ اس طرح extensions لگائی جاتی ہیں اس ویڈیوز کے اندر ہم proper اس طرح guide کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو بتا رہے ہیں اتارتے ہوئے ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں لگانے کا طریقہ تو آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہے لیکن اتارتے کا طریقہ بہت کام ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ٹائم نہیں ہوتا لیکن پھر اس دفعہ ہم نے سوچا کہ آپ کو 60 اتارنے کا طریقہ بھی آپ بتایا جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ 60 hair extensions لگی ہوئی تھی اور اس کو ہم اتار رہے ہیں ابھی ہاف پالوں کو اتار لیا ہے اور اسی طرح کے کچھ مختلف ٹولز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈوٹس جیسے کہ نیڈلز آپ کو لگے نظر آ رہی ہیں اسی کے ساتھ 60 hair extensions لگائی جاتی ہیں پروپر میتھرڈ اسی لئے گائیڈ کر رہے ہیں کہ بہت سارے کلائنٹ کہتے ہیں کہ اس کے side effect ہوتے ہیں اس کو لگانے کے بعد بہت ساری issue create ہوتے ہیں لیکن آپ کے سامنے پہلے بھی بال تھے ابھی انہوں نے تقریباً تین ماہ کا use کیا hair extensions کا اور بال بھی دیکھ رہے ہیں اور بالوں کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کا head بھی دیکھ رہے ہیں کہ بال جو سر میں اپنے head کے لگے ہوئے تھے وہ کس طرح کے کس نویت میں ہیں یہ اترا ہوا refresh بال ہیں جن کو ہم نے اتار ہے ابھی اور اس کو ہم ابھی refresh کرنے لگے ہیں باقی جو ان کے اپنے بال ہیں وہ بھی اپنے پہلے بھی دیکھے تھے ابھی ان کا treatment چل رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر treatment لگایا ہوا ہے اور جو آپ کو اتنے رفت نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے بالکل قوم بھی چل رہی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ایک treatment کرتے ہیں جو کہ آپ کے بال دوبارہ refresh ہو جاتے ہیں جیسے ہم extensions کو refresh کرتے ہیں اسی طرح آپ کے اپنے بالوں کو بھی motivation دی جاتی ہے آپ کے اپنے بالوں کو بھی growth کے لیے تاکہ وہ مزید بڑھتے بھی رہے ہیں آپ کے بال بالکل fresh رہے ہیں ٹھیک رہے ہیں تو اسی طرح کا اس کے اندر treatment ہوتا ہے جس طرح normally ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے step بنا کے ہم اس کی application کرتے ہیں 60 ہو یا micro ring ہو clip on ہو stitch on ہو کوئی بھی آپ extension لگا رہے ہو تو آپ جب اس کو refresh کرتے ہیں تو آپ کو لازمی ہے کہ ہر condition میں آپ کو یہ method کرنا چاہیے کہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے تو جو client یا پھر جو آپ normally videos کوئی social media پہ leak ہو جاتی ہے تو اس میں صرف سب سے بڑی problem میرے خیال سے سب سے بڑی problem ایک تو کرنے والے artist کا بھی کچھ ہوتا ہے role کہ وہ اپنے client کو کچھ guide نہیں کر پاتا یا client دیتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو use کس طرح کرنے اور دوسرے نمبر پہ options یہ ہاتی ہے کہ جب ان کے پاس refresh کے لیے بال آتے ہیں تو وہ refresh نہ تو ان کے اپنے بالوں کو کرتا ہے اور دوسرے نمبر پہ نہ ہی وہ extensions کو کرتا ہے تو پھر جب دونوں چیزوں کو refresh نہیں کریں گے تو automatically آپ کے بال بھی damage ہوں گے آپ کے extensions بھی damage ہوگی ان کی long lasting time جو وہ کم ہو جائے گا ہم نے application جو ان کی لگائی تھی ان کے بال fresh کرنے کے لیے وہ ہم اس میں normally جس کے بعد اگر head streamer نہیں ہیں ان کے اندر یہ اس لیے لگایا جاتا ہے head streamer کے اگر بالوں کے اندر کوئی dust الودگی گردہ اوبار یا پھر کچھ ایسی jumps رکے ہوئے ہیں تو آپ کے بال اتنے fresh ہو جانے چاہیے کہ آپ کے سام بالوں کے cuticle all over جتنی بھی آپ کے بالوں کے اندر کوئی chemicals لگا ہوا ہے کوئی اگر شیمپو رکا ہوا ہے conditioner رکا ہوا ہے کوئی spray رکا ہوا ہے یا کچھ بھی آپ نے اپنے activity میں لگایا ہوا ہے بالوں میں تو وہ سارا totally جتنا بھی آپ نے product لگایا ہوتا ہے بالوں میں اپنے use کے دوران تو اس کو ہائیڈ جو آپ کا head facial ہوتا ہے جیسے کہ head facial کہہ رہا ہوں میں یہ ہمارے سر کا ایک facial بھی ہو جاتا ہے basic یہ head streamer ہے ٹھیک ہے اور head streamer سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک نیا software update ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نئی چیز mobile لیتے ہو computer لیتے ہو یا پھر کچھ بھی ایک چیز کو update کرتے ہو تو اسی طرح آپ کے بالوں کا جو formulation ہے آپ کے بالوں کے اندر کچھ بھی لگا ہوا ہے تو وہ فوراں ہی ایک ہی treatment کے ساتھ آپ کی سارے جتنے بھی آپ نے germs لگائے ہوتے ہیں جتنا بھی آپ نے product لی use کیا ہوتا ہے وہ سارا ایک ہی treatment کے ساتھ وہ refresh ہو جاتا ہے then میں سب سے اس میں جو اس کو use کرنے کا طریقہ ہے head streamer کو اس کے کمپیسٹری نوٹ کرنی ہوتی ہے اس کے اندر speed ہوتی ہے اس کے اندر heat کا level جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے جیسے کہ یہ on off کیا جا رہا ہے ساتھ high potency کے لیے ہوتا ہے button اس میں سارے ایک نہ program بنا ہوا ہے جس کے اندر ہم اس کی کمپیسٹری کو بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ہمارا اس میں time 10 minute کا بھی ہوتا ہے 15 minute کا بھی ہوتا ہے آدھے گھنڈے کا بھی ہوتا ہے لیکن basic یہ چیز ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ہے ان کی اپنا ph level لیکھنا ہے client کا کہ وہ ان کی body جو ہے وہ کتنا کم برداشت کر سکتی ہے دبارہ اس پہ زیادہ extra time لگائیں گے تو پھر آپ کے body بھی hit up ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو side effect کی طرف لے جاتی ہے لیکن basic یہ چیز ہے ہم body کے ساتھ ساتھ hair کو بھی دیکھیں گے کہ جب ہم یہ head streamer use کر رہے ہیں تو اس میں جو chemicals ہم نے لگایا جو ہم نے product لگائی ہے اس کو ہمارے اس میں marks بھی ملتے ہیں آپ کو کچھ بہت ساری ایسی چیزیں میں وضاحت کروں گا تو شاید مزید میں بولتا ہی جاؤں ویڈیو آگے نکل جائے ہم نے اس کو simple پانی سے wash کیا اس کے بعد اس میں color کریکٹر یا پھر آپ اس میں شیمپو جو آپ کے after color شیمپو ہوتے ہیں یا پھر آپ conditioner یا پھر serum یا پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی silver free شیمپو ہوتے ہیں مختلف اس طرح کے بہت سارے markets میں شیمپو مل جاتے ہیں جو کہ اچھی ہوتے ہیں آپ کے بالوں کو damage نہیں کرتے آپ کے بالوں کو خوشگوار کرتے ہیں آپ نے simple پانی سے wash کیا تھا جیسے میں نے بتایا آپ کو اس کے بعد ہم نے شیمپو کیا شیمپو کے بعد ہم نے ابھی ان کو صرف blood dry کیا اور hair extensions کے لیے بال تیار ہے پہلے بھی بال آپ نے دیکھے تھے بال ان کے client کے بھی refresh کیے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی first condition آپ کو دکھائی بھی ہے اور extensions وہ آپ نے پہلے بھی دیکھی تھے پہلے بھی آپ extensions دیکھ رہے تھے کہ وہ ہم جو لگا رہے تھے اسی طرح 60 hair extension جو کہ method ہم ہر دفعی آپ کو نئیسے نئے طریقے سے دکھاتے ہیں اس میں selection کا طریقہ بھی بتاتے ہیں لگانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں clip کے اندر کیسے بال لگائے جاتے ہیں 60 machines کے اندر کیسے لگا جاتے ہیں بالوں کو جب بالوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے پنچ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو clip use ہوتا ہے وہ بھی ہم تفصیلاً آپ کو deeply کر کے دکھاتے ہیں 60 machines جیسے آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس میں آپ نے سب سے مین چیز ہے کہ بالوں کو اور skin کو دیکھ کے لگایا جاتا ہے کہ آپ کے بالوں کے اندر زیادہ کھچاؤ نہ آئے ٹھیک ہے جتنے بھی beginner student ہوتے ہیں یا پھر آپ non professional salon پر جاتے ہو تو وہ آپ کی skill کے ساتھ بہت زیادہ دبا کے لگاتے ہیں اور بہت زیادہ دبا کے لگانے سے ہوتا یہ ہے بیسیک کہ آپ نے اپنے بالوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ painful ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ جیسے دیکھ رہے ہو یہ method کہ 60 machines کے اندر کیسے لگا جاتے ہیں اس کے اوپر clip کیسے لگا جاتے ہیں دوبارہ پھر remind کیا جا رہا ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کو balance لینا ہوتا ہے skin تقریبا یہ نہیں کہ بالکل skin کے ساتھ جوڑ کے لگایا جائے جوڑ بھی سکتے ہیں لیکن capacity آپ نے اپنے ہاتھوں میں اور بالوں میں دیکھ کے لگانے کی کھچاؤ نہیں آئے painful نہ ہو client آپ کا بالکل relax ہو رہے تاکہ وہ عجیب فیل نہ کرے کہ یار یہ extension لگا رہے ہیں یا کہ میرا operate کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ non professional تحریک ہے surgical نہیں ہے یہ non surgical ہے بڑا ہی ہوتا ہے یہ بالوں کو بالوں کے ساتھ ہی payment کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار سیم اسی طرح ہی ہوتا ہے اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز دکھاتا رہتا ہوں اس میں clip لگانے کا طریقہ clip اتارنے کا طریقہ یا پھر اس طرح نکالا جاتا پھر دوبارہ سکسٹی مشینز کے ساتھ کیسے ہم اس کو جوڑ رہے ہیں ساری بہت ساری وضاحت ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو ہماری بہت اچھی لگی ہوگی اور اسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کو اچھی سے اچھی ملتی رہے ہیں تینک یو سو مچ السلام علیکم الحافظ اور اسی کے ساتھ میں ایک اور میسی دینا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے رمضان آفر میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ بگ پیک کچھ مل رہے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ عید کے اوپر بھی ڈسکان ملے گا اور سیکسٹی ایکسٹینشن کے اوپر تو ہنڈر پرسن ہماری ابھی بہت ساری آپشن اس طرح کے آرہی ہیں جو کہ پورے پاکستان میں سب سے کم ریٹ ہمارے جا رہے ہیں اسی لئے الحمدلللہ کہ پاکستان سب سے اچھی ہے مزید اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ نیچے کمیٹ باکس میں میسیج کر سکتے اسلام علیکم اللہ پیس تین کیو